السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وچنوں کو ضرور سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بہار مدرسہ بوٹ کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے مدرسہ کمیٹی پر لگی روک یہ اپ ڈیٹ کیا ہے کیوں مدرسہ کمیٹی پر روک لگی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو اسکیپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ بوٹ کے ایکٹنگ ایڈمنیشٹریٹیو کو مدرسہ انتظامیہ کمیٹی پر روک لگانے کا اختیار نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اب کام چل رہا ہے یعنی کی پہلے کیا تھا کہ انتظامیہ کمیٹی پر روک لگانے کا اختیار تھا ایڈمنیشٹریٹیو کو بٹ جو ہے کہ اب اسے ہٹا کر پھر سے اختیار کو ختم کر دیئے اسی کو لے کر بازابت عبدالقیوم انصاری صاحب نے نتیش کمار کو ایک لویٹر لکھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین کی دفعہ اٹھائیس دو تیس انتیس میں دیئے گئے اقلیتوں کے اختیارات کے خلاف ورزی یعنی کی صاف صاف بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئین میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو جو آپ نے اختیار کو ہٹایا ہے یہ سراسر گلت ہے کیونکہ وہاں پہ اختیار ہے بٹ نتیش کمار نے اچانک سے اختیار کو ہی رد کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالقیوم انصاری جو سیکریٹی ہیں انجومن ترقی اردو بیہار اور آپ کو پتہ ہے کہ سابق بیہار مدرسہ بوٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں بیان جاری کر کہا کہ بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بوٹ کے لیٹر نمبر سات سو پچھتر مرخہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیز جون کے ذریعے پورے بیہار کے مدارس کے انتظامیہ کمیٹی پر روک لگا دیا ہے یعنی کہ روک لگا دیا گیا ہے بیہار سرکار کی طرف سے کیوں روک لگایا گیا یہ مجھے بھی بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں دو سے تین دن پہلے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ جس بھی مدارس میں انتظامیہ کمیٹی نہیں ہے وہ مدارس جلد سے جلد انتظامیہ کمیٹی کو بنا لے بٹھ پھر سے جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ گئی ہے کی سرکار نے روک لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے خلاف جناب انساری نے وزیر اعلی نتیش کمار اور وزیر تعلیم کو مکتوب جاری کر کے ذریعے لیٹر کو لکھا یعنی کہ نتیش کمار اور وزیر تعلیم جو ہیں ان کو بھی ایک لیٹر لکھا اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے عبدالقیوم انساری صاحب کی طرف سے سات سو پچھتر مرخہ پچیس جون واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے انتظامیہ روک لگانے سے پورے بیہار کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدامنی کا معحول پیدا ہو گیا ہے اور ٹرشٹ کے ذریعے تشکیل کمیٹیوں پر روک لگانے کا اختیار پر سائنگ کو نہیں ہے یعنی کی اب جو ہے الگ طریقے سے کمیٹی کو لے کر بیہار سرکار نے جو رولز بنایا تھا دوہدار بائیس اور تئیس میں کی بیہار مدرسہ بورڈ میں جو بھی کام ہوگا وہ انتظامیہ کمیٹی کام نہیں کرے گی اسی کو لے کر پھر سے بیہار سرکار نے چینج کر دیا جو کمیٹی دوہدار بائیس بنی تھی اس پر روک لگا دیا گیا اس کے بعد یہاں پہ صاف صاف جو بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے امین کے واقعہ اٹھائیس کے تحت اقلیتی اداروں میں ٹرشٹ کے ذریعے کمیٹی بنانے کا اختیار حاصل ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق چیئرمین نے ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق مدرسوں میں ٹرشٹ کے ذریعے تشکیل شدہ کمیٹیوں کو مدرسہ بورڈ کے ذریعے منظور دی گئی یعنی کہ صاف صاف یہ ہے کہ بیہار سرکار کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے اب جو بیہار سرکار کی طرف سے کمیٹی پر روک لگا دیا گیا ہے یعنی کہ اب کمیٹی نہیں بن پائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتیس سو تیس کے تحت اپنی مرضی کے مطابق ادارہ کھولے اور اپنی مرضی کے مطابق انتظامیہ کمیٹی ذریعہ ادارہ چلانے کا اختیار دیا ہے یعنی کہ پہلے آئین میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ مدرسے والے ہی کمیٹی اپنے طریقے سے بنا لیں جو وہاں کے ہیڈ ماسٹر ہوں گے یا پھر گوھ ہوں گے بھر آپ کو پتا ہے کہ سرکار کا جو رولس آیا ہے جو رولس بنایا گیا کہ اب جو کمیٹی بنے گی وہ سرکار کی طرف سے کمیٹی بنے گی اور آپ کو پتا ہے کہ سرکار کی طرف سے جب کمیٹی بنے گی تو مدرسہ کو کافی نقصان پہنچے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں رائٹ لو ایڈوکیشن ایکٹ 2009 میں ترمیم کرتے ہوئے محکمہ تعالیم حکومت ہند نے 23 نومبر 2011 کے ذریعے ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کیا ہے کہ اقلیت و اداروں میں ہندوستان کی آمن کے ذریعے 29 اور 30 میں دیئے گئے اختیارات میں مداخلت نہ کیا جائے یعنی کہ صاف صاف عبدالقیوم انصاری صاحب نے بیہار سرکار سے ریکویشٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے انتظامیہ کمیٹی بنائی جا رہی تھی گوہوں کے طرف سے مدرسے کی طرف سے اسی طریقے سے انتظامیہ کمیٹی بنا جائے نہ کی بیہار سرکار یا پھر بیہار سرکار کے لوگ انتظامیہ کمیٹی بنائے دیکھنا ہوگا کہ بیہار سرکار اس پر کیا ننہ لیتی ہے کیا انتظامیہ کمیٹی کو لے کر بیہار سرکار کوئی نیا رول سے نکالتی ہے جیسے ہی کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا